دراریں، درد اور یادیں ان دنوں جوشی مٹ کے لوگوں کی بس یہی کہانی ہے ان گھروں میں ستالوں سے رہنے والے لوگ اپنا دکھڑا سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آگے کی زندگی کیسے بسر ہوگی اس کو لے کر تب ہی چنتے تھے ان لوگوں کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ان کا درد بیان کر رہے ہیں نیا آشیانہ تو وقت آنے پر ہوگا لیکن ابھی آنکھوں سے بہتے آنسو یادوں کی کہانی بیان کر رہے ہیں صبح ہوتے ہی یہ لوگ کیمپ سے نکل کر اپنے پرانے گھروں کو دیکھنے جا رہے ہیں اپنے آشیانوں کو نہارتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں جوشی مٹ اپنے وجود کے انتیم دور پر ہے درارے گہری گہری اور گہری ہوتی جا رہی ہیں چھوٹ رہا ہے ان کا جوشی مٹ جن کی جڑے یہاں ہیں وپتی وکرال ہوتی جا رہی ہے جوشی مٹ کو چھوڑنے کا درد بے انتہاں ہے پیڑیوں کی پیڑا رو رہے ہیں اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں اس سے بڑی تراصدی کیا ہو سکتی ہے دب دبائی آنکھیں سرکار سے سوال کر رہی ہیں سشٹم کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہیں اسی بیچ یوپی سے ایک تصویر آئی ہے یوپی میں ایک چھوٹا جوشی مٹ دکھ رہا ہے درکتا ہوا سہما ہوا سسکتا ہوا علی گڑھ اب سمارٹ ہونے کی راہ پر تھا سرکاری فائلوں میں اسے بھوش کی سمارٹ سٹی لکھا جا رہا تھا تب ہی علی گڑھ میں چوبیس سے زیادہ مکانوں کے درکنے کا معاملہ سامنے آ گیا یہاں سمارٹ سٹی کے کنوری گنج کے فرش محلے میں نگر نگم کی لاپروہی کے چلتے دو درزن سے زیادہ پریوار کے لوگ رات کو سوتے سمیں چوک کر اٹھ جاتے ہیں مکانوں کی دیوارے درکنے کی آواز سن کے سہم جاتے ہیں اور ہوف کے سائے میں چھینے کو مجبور ہیں دو درزن مکانوں میں رہنے والے لوگ آخر سہم کیوں رہے ہیں اس خوف کی وجہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دراصل علی گڑھ نگر نگم نے کنوری گنج علاقے میں کچھ دن پہلے سیوریچ پائپ لائن کی خدائی کی تھی لیکن یوگی کے کلک زیرو ٹولرنس کی ناک کے نیچے کھیل ہو گیا گڑھے ٹھیک سے بھرے نہیں گئے پھر کیا برسات کا پانی رس رس کر دو درزن سے زیادہ مکانوں کی نیو میں پہنچ گیا جس کے چلتے غریب چوبیس مکانوں کی دیوارے اور چھت فٹ گئیں یہی کاران ہے کہ رات کو سوتے سمیں ان مکانوں میں رہنے والے لوگوں کی آنکھیں جب در سے کھلتی ہیں تو انہیں آواز سنائی دیتی ہے کہ ان کے مکان کی دیوارے درک رہی ہیں چھت فٹ رہی ہے اور مخان زمین میں دھس رہے ہیں زمین میں مخانوں کے دھسنے کی آواز سن کر لوگ سہم رہے ہیں اس کے پیچھے یہ سرکار جمعید آ رہے ہیں یہ سیور کھول کے ڈال گئے ہیں اور اس کو نہیں تو دیکھ رہے ہیں لاپروہی ان کی اتنی ہے جو کہ ہمارے مکان فٹ رہے ہیں اس کی پانی یہ دیکھیں یا کہ کیا کرنا ہے یا کھان نہیں کرنا معاملہ آئینے کی طرف صاف ہے کہ نگر نگم نے خدائی کے دوران لاپروہی دکھائی اور گڑھوں کو ٹھیک سے نہیں بھڑا اس کے قارن سیوریج اور بارش کے دوران پانی رس رس کر ان کے مکان کی نیو میں جا گھوسا نیو میں پانی بھرنے کے قارن ان کے مکان زمین میں دھسنے لگے ہیں علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ رات میں کئی بار ان کے مکانوں میں آوازیں آتی ہیں اور ان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے جب وہ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ان کے مکان میں دیواریں کھسک رہی ہوتی ہیں اس کے قارن پورا گھر سہم جاتا ہے اور کئی بار لوگ رات میں گھر کے باہر نکل آتے ہیں یہ مصیبت ایک دو گھروں کی نہیں ہے پل کی فرش محلے میں چوبیس گھروں کی ہیں مکان لگا تار درک رہے ہیں اور ان کی دیواروں اور چھتوں میں درار آ چکی ہے دو اور تین منزلہ مکان بھی پوری طرح سے فٹ چکے ہیں لوگوں کو ڈر ہے کہ کبھی بھی ان پر مکان ڈہ سکتا ہے ایسے میں وہ جان بچانے کے لیے جائیں تو کہاں جائیں اب آنکھوں میں بے بسی چہرے پر نراشہ اور شبدوں میں بھاوکتا ہے آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو ہیں اور غصہ بھی ہے کیونکہ اب تک جس آشیانے میں ہسی خوشی سے رہے وہی آشیانہ ہر روز ڈرانے لگا ہے رات میں نیند نہیں آتی ڈر لگا رہتا ہے بول نہیں پاتے پر من ہی من سوچتے ہیں ٹوٹ جائے گا گر جائے گا تو کیا ہوگا کہاں جائیں گے علی گرسی خالک انساری کی ریپورٹ